اس سے پہلے ہم نے پیر وزن رولز کی نوٹیفکیشن کی ایک تین دو ہزار تین ایک دو ہزار بائیس کو اور اس میں یہ کہا کہ اس ڈیٹ کے بعد آگے جو رائیڈر کا بینفٹ ہے وہ نہیں ملے گا ایسا کہا تھا اور جو چارنا چودہ کا سکیل تھا وہ بھی روک دیا تھا اب آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کنفیوزن کیا ہے ٹریزری اور ڈیڈیوز میں پیر فکسیشن کو لے کر اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ڈی اے ایریر اور ٹائم سکیل کے جو ایک ہوا بنائی جاری یا فوائن فلائی جاری ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے اور ان دونوں کے بیچ میں جو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ٹریزری اور جو ڈی ڈی اے کنفیوز ہیں بھی بھاگوں کے فکسیشن کو لے کر اور اس لیے سبھی بھی بھاگوں میں بہت سارے گروپوں میں ڈی ڈی اے کے لیے الگ الگ کی طرح کی الٹ چل رہے ہیں آج ہمیں دو طرح کے ہمارے بیور جنہوں نے یہ تک جو میسیجا وہ دو ایک طرح سے جو جس کو بولتے ہیں اس کا فیڈ بیک لینے کے لیے دو بھی بھاگوں میں بھی کروس چیک کیا دراصل ڈی 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 اوز کو الگ الگ جو کنفیوزن سارے سیچویشن کو لے کر ہیں 6 سپٹیمبر 2022 کی جو نوٹیفکیشن تھی جس میں 89 کیٹیگری الگ سے ایڈ کی گئی اس کیٹیگری کو لے کر ڈی 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 اوز کو کہا گیا ہے کہ 69 2022 کی جو ریگلرائیجیشن کی جو نوٹیفکیشن ہے رائیڈر والی جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بڑے دھیان سے لاغو کریں فکسیشن کے وقت اور اس میں ایک چیز کہی گئی ہے کہ یہ اپلیکیبل ان کے لیے ہے جنہوں نے دو سال کی ریگلر سرویس تین جنوری 2022 کے بعد پوری کی ہے اور جو لوگ تین جنوری 2022 سے پہلے ریگلر ہو چکے ہیں ان کو یہ لاغو نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا کنفیوزن ہے جس سے ابھی ڈی 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 ڈ اور جو بھی بھاگ ہیں وہ الجے ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے سب کو کہ کوئی بھی فکسیشن کرنے سے پہلے نوٹیفکیشن کو دھنگ سے دیکھ لیں جو لسٹ اٹیچ کی ہے اس کو دھنگ سے دیکھ لیں اب یہ وہی لسٹ ہے جس کے خلاف جو عراج پتری کرمچاری مہا سنگ کے جو ادھیکش اور مہامنتری ہیں انہوں نے گیا پن لیے ہیں کرمچاریوں سے چالیس کے آس پاس گیا پن آئے ہیں یہ سکروٹنی کے بعد فائنانس میں جانی ہے لسٹین کی اب جو چیز already under scrutiny یا پھر فائنانس کو جانی ہے اس کی فکسیشن کیسے ہوگی یہ پہلی بات ہے جو فکسیشن ڈی 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 ڈ کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ صرف اس کی کریں جو تین جنوری دوہزار بائیس کے بعد ریگلر ہوا ہو یعنی کہ پہلے والے اس میں سے چھوڑ دیں یہ کیسے سمبھو ہے پھر تیسری بات یہ ہے جو ان پوزیشن تھے ان کو لے کر اس میں کچھ نہیں کہا گیا ہے تو ان پوزیشن والوں کے لیے تو حالانکہ فائنانشل ایفیکٹ بعد میں آئے گا لیکن پھر بھی ان کی نوٹیفکیشن ابھی الگ سے ہونی ہے تو ایسے میں فکسیشن کیسے کمپلیٹ ہوگی اب چھے تاریخ کو نوٹیفکیشن کا مطلب یہ تھا کہ پندرہ تاریخ کے بعد جو فکسیشن کا یا سیلری بل بنانے کا پروسس بھی بھاگوں میں شروع ہوتا ہے وہ نئی حساب سے ہو اور جو اگلے مینے کی جو اس مینے کی سیلری جو اکتوبر میں آنی ہیں وہ کرمچاریوں کو نئے سیٹ اپ کے حساب سے بڑی ہوئی آئے اب ایسے کنفیوزن میں ہوگا یا نہیں بہت سارے بھی بھاگوں کے ڈی ڈیوز نے ابھی چھوڑ دیا ہے وجہ یہ ہے کہ گیاپن جب نئے لینا شروع کر دیے تو پھر ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی امنڈمنٹ ہو جائے اور ایسی پاسیبلیٹی ہے کچھ کٹیگریز میں امنڈمنٹ ہونے کی اب بھی تو اگر ایسا ہوگا تو پھر کس طرح سے آگے بات چلے گی اور اسی وجہ سے سبھی بھی بھاگ کنفیوزن میں ابھی الجے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا سرکار اس کے بعد ایریئر ہے دوبارہ سے دینے والی ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ ایسا ابھی جو جو سپنے ہیں وہ فیلائے جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی جو ہمارے ویور ہیں وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح سے چیزیں فلیر اپ کی جاتی ہیں تو ابھی جو سیچویشن ہے جو فائنانس کی ایس آف نو وہ یہ ہے کہ جو لون صرف ڈھائی ازار کروڑ کا لیا گیا تھا اس ڈھائی ازار کروڑ کے لون کو جو ایک جس کو بولتے ہیں جس کا ایک پہلے سے کھاکا کھنچا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایریئر دیں گے ایک کشت ابھی اور ساتھ میں جو سی ایم آناؤسمنٹ ابھی ہو رہی ہیں ان کا جو کشن ایک وہ رکھا جائے اس میں کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج بھی پانچ اگر ڈگری کالج جائیں تو تیس کروڑ تو اسی میں لگے گا تو اسی طرح سے یہ سسٹم ہے یہ ایکسٹر آس میں کشن رکھا گیا تھا جہاں تک دوسری بات ہے تو ابھی فائنانس کا یہ کہنا ہے کہ جو آناؤسمنٹ ابھی ایریئر کی ہوئی ہے جو ابھی کشت دی ہے جس کی یا پھر جن کٹیگریز کو ایکسٹر لاب دیا ہے یا فکشیشن میں جن کو ابھی ایکسٹر لاب ملنا ہے اس کا ایکزیکٹلی امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اکتوبر کے تین تاریخ تک تین یا چار تاریخ تک جب سیلری جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے خطوں میں چلی جائے گی کرمچاریوں کے اور وہ ایریئر کی راشی بھی خطوں میں چلی جائے گی اس کے بعد پتہ لگے گا کہ ٹریزری میں پیسہ کتنا بچا ہے جب ڈھائی ازار کروڑ کا لون آیا تھا تو ٹریزری چار سو کروڑ کے اوورڈرافٹ میں تھی یعنی کہ مائنس چار سو کروڑ تھا ٹریزری میں اور پھر آڈی جی آیا اور اس کے بعد ڈھائی ازار کروڑ کی لون آیا ہے اسی لیے ابھی ایریئر کی دوسری کشت کو لے کر کچھ نہیں ہے ڈی او کو لے کر بھی کچھ نہیں ہے جہاں تک جو چار نو چودہ کی بات ہے ٹائم سکیل کو لے کر جو ٹو ٹری اینڈ فور ٹیئر کا جو ٹائم سکیل ہے جس کو لے کر پنجاب کو چٹھی لکھی گئی ہے اس پر کچھ بات بن سکتی ہے بات اس لیے بن سکتی ہے پنجاب کو جو چٹھی لکھنا ایک فارمالٹی ابھی ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں جو ووٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ پنجاب سرکار اس کا ریپلائی ایسا کبھی نہیں دے گی کہ ہم ابھی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ پھر اس کا جو بیک لیش ہے وہ عام آدمی پارٹی پہ پنجاب پہ آئے گا اور عام آدمی پارٹی ہمچل میں بھی چناو لڑ رہی ہے تو وہ ایسی بات نہیں کرے گی لیکن جب پنجاب سے ریپلائی نہیں آئے تو ہمچل میں یہ ضرور پریشر بن جائے گا راجیہ سرکار پر کہ جیسے آپ نے یو جی سی سکیل دیا تھا بینہ پنجاب کا انتظار کیے آپ ٹائم سکیل بھی دیجئے تو وہ ایک لاب ایڈ کیا جا سکتا ہے اور اس سے جو ہیں وہ کرمچاریوں کو کچھ ایک کشن جو ہے وہ مل جائے گا جو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا کہیں نے کہیں جتنا فائدہ پیک مشن کے بعد ہونا تھا وہ نہیں ہوا تو وہ ایک بینیفٹ اس میں ایڈ ہو جائے گا پیک مشن لاغو ہوتے ہی یہ لاب جو ہے ٹائم سکیل والا سرکار نے ہولڈ کر دیا تھا لیکن ڈی اے ایریئر کو لے کر ابھی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی ابھی فائنانس کو پتا ہے کہ کتنا پیسہ ابھی بچا ہے وہ ایک تاریخ کو جب سلی ٹرانسفر ہوگی اور تین تاریخ کو جب ڈیٹا آئے گا ٹریزری کا اس کے بعد پتا لگے گا اور اس کے بعد سات تاریخ کو کیبنٹ کی بیٹھک ہے پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے راجعہ سرکار کچھ کیلکولیٹ کرے اور اس کے بعد کوئی بات